بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ٹرپل ٹو بھی آتا ہے تین سو آٹھ بور بھی آتا ہے دوستو اس سے پہلے بھی میں ویپر مولوڈ دوستو تائیس بور پر ایک ویڈیو بنا چکا اپنے چینل پر انباکسنگ ویڈیو لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت کمنی کی طرف سے چینجز کی گئی ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کے ساتھ پینتالیس راؤنڈ کا میکزین ہے پولیمر پلاسٹک کا ہارٹ پلاسٹک کا میکزین اس کے ساتھ آتا ہے ایک ہی میکزین آتا ہے اب رائفل نکال لیتے ہیں اس کے باگ سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویپر مولوڈ دوستو تائیس میڈ ان ریشیا کی رائفل ہے جو کی بہت ہی ہیوی ڈیوٹی لائف ٹائم اور زبردست رائفل ہے تو جو دوست سیل ڈیفنس کے لیے ہوم سیفٹی کے لیے کلیشن کوف پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ رائفل بہت ہی زبردست آپشن ہے لیکن یہ وزن میں تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ اس میں جو میٹریل استعمال کیا گیا ہے یہ ملٹری گریٹ کا میٹریل اس میں استعمال ہوا ہے اور یہ ہیوی میٹریل ہے اس ویے سے یہ لانگ لائف اور ہیوی ڈیوٹی رائفل بھی کہلاتی ہے اس میں یہ یہ فور ہینڈ گرپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں تھوڑی بہت چینجز کی گئی ہیں اس کو تھوڑا ہلکہ کیا گیا ہے یہ بھی پوریمر پلاسٹک کی ہے اس کے علاوہ اس کا جو برسٹاک کی اوپر جو یہ ربٹ پیڈ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ جو اس کی اوپر چیک ریسٹ لگا ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا بہت ہلکہ کیا گیا ہے اس سے پہلے کا جو ورجن تھا وہ بہت ہی زیادہ ہیوی تھی یہ تھوڑی سی کم ویٹ کے ساتھ آتی ہے یہ پسٹل گریپ بھی پولیمر کی ہے یہ فور گریپ بھی یہ بھی پولیمر کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برسٹاک کی اوپر جو یہ چیک ریسٹ لگا ہوا ہے یہ بھی پولیمر کا ہے اور بٹ کے آخر میں جو آپ کو روبر پیڈ ملے گا یہ بھی پلاسٹک کا ہے باقی جو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو برسٹاک ہے یہ کافی ہیوی میٹل سے بنا ہوا ہے بہت وزنی رائفل ہے اور ہیوی ڈیوٹی رائفل ہے تو آپ اپنی سیفٹی کیلئے اگر کلاشنکوف کو پسند کرتے ہیں تو یہ آپ دوستو تائیس کے لائسنس پر خرید سکتے ہیں اور دوستو یہ سیم اگی فورٹی سیون کلاشنکوف کے میکنزم پر تیار کی گئی ہے اس کی ریئر سائٹ آپ چیک کر لیں یہ آر پی کے سائٹس ہیں سیم اگی فورٹی سیون کی طرح اور اس کی بیرل بھی آپ چیک کر لیں یہ کول ہیمر فورج بیرل ہے اس میں لگی ہوئی اور دوستو اس کے علاوہ بھی اس کے تمام پارٹس جتنے بھی ہیں سٹیم پریسیور ہو گیا گیس ٹیوب ہو گئی بیرل ہو گیا اس کا بولٹ چیمبر وغیرہ یہ تمام جو ہے یہ کروم لینڈ ہے تو اس وجہ سے اس کی لائف بھی کافی زیادہ ہے اور اس کو زنگ وغیرہ لگنے کے چانسز بھی بلکل نہیں ہیں تو دوستو اب اس میں پینتالیس راؤنڈ کا میکزین میں نے لگا لیا ہے اس کے ساتھ اس کی لوک آپ چیک کر لیں اور اس کے علاوہ دوستو اس کی اوورال لینک ہے یہ چھتیس انچ تک ہے اور اگر اس کے بٹ کو فولڈ کر دیا جائے تو فولڈ پوزیشن میں یہ چھبیس انچ اس کی لمبائی رہ جاتی ہے اور اس کا وزن جو ہے یہ چار کلو تک اس کا وزن ہے اور اس کی بیرل کی لمبائی سولہ انچ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فولڈنگ بٹ کے ساتھ آتی ہے بٹ سٹاک کے ساتھ اس پوزیشن میں اس کی لمبائی چھبیس انچ رہ جاتی ہے تو دوستو یہ فولڈنگ بٹ کے ساتھ یہ فائر نہیں کرتی لیکن اس میں ایک پرزہ ہوتا ہے جو آپ بعد میں نکال سکتے ہیں جس سے یہ پھر فولڈ پوزیشن میں بھی فائر کر سکتی ہیں کیونکہ رشیہ کے لا کے مطابق فولڈ پوزیشن میں آپ ریفل نہیں چلا سکتے تو یہ وہاں کی قانون کے مطابق تیار ہوتی ہے تو لہٰذا پاکستان میں لوگ اس سے وہ پرزہ نکال کے پھر اس کو فولڈنگ پوزیشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سامنے سے اس کی لک آپ چیک کر لیں پیچھے سے آپ نے لک دیکھ لی ہے اس کا ریئر سائٹ اس کا جو فلیش ہائیڈر یا مزل بریک لگا ہوا اس کے بیل کے سامنے وہ بھی آپ دیکھ لیں دوستو اس کا بٹ سٹاک کھول کر اس کی اور آل لک میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں ویپر مولوٹ کلاشن کوف کی رائفل ہے یہ میڈن رشیہ کی اور بہت ہی زبردست ہیوی ڈیوٹی رائفل ہے اگر آپ کے پاس دو سو تیس کا لیسنس ہے تو یہ آسانی سے آپ اس پر پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنی سیفٹی کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہ ویپر مولوٹ میڈن رشیہ کی ایک ہی میگزین اس کے ساتھ کمنی سے آتا ہے اور دوستو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیمی آٹومیٹک اور سیف کا آپشن ہے صرف اس میں یہ اس میں برسٹ نہیں ہوتا کیونکہ لیسنس پر آپ برسٹ آپشن کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو یہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس سیٹ پر ایک اڈڈ دیا گیا ہے تو اس پر آپ یہ اضافی ریل جو ہے یہ خرید کر اس پر لگا سکتے ہیں جس سے آپ اس کی اوپر سکوپ وغیرہ ریڈ ڈارٹ وغیرہ اضافی جو آپٹکس وغیرہ ہیں وہ اس پر لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اڈے پر اس کو کھول کے اس کی یہ نٹ نیچے دیا گیا ہے اس کو کھول کے اس کو آپ فکس کر سکتے ہیں تو اس پر آپ ہر قسم کا آپٹکس اور سکوپ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست لک دے گی تو دوستو یہاں پر اس کی قیمت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جو اضافی ریل ہے یہ تقریباً چار ہزار روپے میں آپ کو مل جائے گی آج کل مارکیٹ میں اور یہ ریفل جو آپ دیکھ رہے ہیں ویپر مولوٹ دو سو تائیس بور کی اس کی قیمت آج کل تین لاکھ تیس ہزار سے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک مارکیٹ میں چل رہی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتی ہے مارکیٹ کے سیچویشن پر کیونکہ یہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے یہ فکس نہیں ہوتی تو اگر آپ کو مزید معلومات کرنا ہو تو انسٹاگرام پر آپ مزید معلومات کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریفل ویپر مولوٹ دو سو تائیس بور میڈ ان رشیہ کی جو ایک سیمی آٹومیٹک ہے اور یہ ملٹری گریڈ میٹریل سے تیار کی گئی بہت ہیوی ڈیوٹی لائف ٹائم ریفل ہے تو دوستو یہاں پر اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ